اخوانستان کے شارو خان کے نام سے جانے جانے والے فرہاد خان اپنے ملک کے بڑے عدکاروں میں سے ایک تھے لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کابل پر طالبان کنٹرول کے بعد ان کی دنیا یک سے تبدیل ہو جائے گی جس انسان جس موقع میں ہوتا ہے نا ایک دم اس موقع سے نیچے گر جائے مثال آسمان سے نیچے زمین میں گر جائے وہ ایک دم شوک لگتے نا کنفیوز ہوتا ہے تو کیا کرو کیا نہیں کرو تو کیدھر تھا اور کیدھر آیا جو انڈسٹری کا اندر تھا ہم لوگ بہت پیسے کاماتا تھا بہت پیسے لیکن آیا یہاں پر ابھی کیا کام کرے جتنا پہچان ہے یہاں پر لوگ پہچانتا تھا نا یا پاکستان میں جتنا پانی ہے نا سب پہچانتا ہے مجھے فراد خان تو اس فلم میں میں نے کام کیا اس فلم بہت بڑا وچت لگ گیا تھا کھروروں سے بھی زیادہ اس فلم میں لگیا تو اس فلم کا ستر فساد بن گیا تو ستر فساد بن گیا تیس فساد رہ گیا تھا جو والسان کا حالت خراب ہو گیا تو وہاں سے پھر ہم لوگ سب باہر نکلا تھے جس دن شوٹنگ ہو رہا تھا اسی وقت تالیبان آیا یہ جو تالیبان نا دس بچے کے بعد آیا تو اس وقت مار پی شروع ہو گیا تو ہم لوگ سمجھا تالیبان آیا ہے تو ہم لوگ سب شوٹنگ کیمرہ سب چھوڑ کے بھاگا گر آیا گر سے اسے میں بہت مشکلوں سے قندار آیا قندار سے بھی زیادہ دس آزار سے بھی لوگ دروازے کے پیچھی تھا تو پھر یہی چمن کے راستے میں تو بہت مشکلوں سے یہ میں بارڈر میرے پاس کھاتا تو مشکلوں سے بارڈر کلاس کیا جو رہ گیا رہ گیا جو اس طرح آیا اس طرح آیا تو اس کے بعد سب جو اندرسی تخ برباد ہو گیا پاکستان میں اغوان پناگوزین کی شناخت لے کر پیدا ہونے والے فرہاد اب تیس پرس کے ہو چکے ہیں اغوان فلم انڈسٹری سے واوستہ فرہاد نے اپنے کریئر کی ابتداء دوستوں کے ساتھ شغل کے طور پر شاروخ خان کی نقل اتار کرتی میں شاروخ خان کا در فلم دیکھ کر اس کا فین بن چکا تھا مجھے کیا پاتا تھا میں ایک کلپ سے میں اتنا آگے جاؤں گا مگر اب زندہ رہنے کے لیے ان کو اپنے خوابوں کی قربانی دینی پڑی ہے اور اغوانستان کے باہر سفر تہہ کرنا پڑا ہے سمجھو قیامت کا نشانی تھا اس وقت قابل میں تو بہت مشکلوں سے ابھی اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میں بھولنا چاہتا ہوں وہ دین ہے تو بہت مشکلوں سے میں نے بورڈر کلاس کی ان مشکلات کے باوجود فرہاد اب پاکستان میں اپنی ادھگاری کی کریئر کو شروع کرنے کی امید رکھتے ہیں نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹس کے نمائندے بھی فرہاد کی جدوجہد کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان جیسے ادھگار کو اپنی کمیونٹی میں کیا مشکلات پیش آتی ہوں گی ہمارے لیے ایسنگ ایس ای سوسائیٹی میں یہ کہوں گا کہ ایس انکمبنٹ ان اس ہم کس طرح سے ان لوگوں کو امبریس کریں ان لوگوں کو اکومڈیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کی آرٹس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص طور سے جہاں وہ ایک کانفلکٹ زون سے آئے ہیں وار زون سے آئے ہیں تو جو ان کے تجربات ان کے جو مشاہدات جو تکالیف انہوں نے دیکھی جو زندگی انہوں نے دیکھی جس کا ہم یہاں بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے اس کو وہ کس طرح اپنی آرٹ کے ذریعے ایکسپریس کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت لرننگ ہے ہمارے آرٹس کے لیے بھی اس میں بہت لرننگ ہے اور چونکہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے میڈیا انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری ہے it's a growing انڈسٹری سو یہاں پر یقیناً مواقع ملنے چاہیے اور مواقع دینے چاہیے ایسے کسی آرٹسٹ کو جو ریفیوجی کے طور پر یہاں پر آیا ہے اور جو اس کے حالات جن سے گزر کے وہ آیا ہے اس کو ہم کس طرح creative expression کے ذریعے پریزنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ that again is an interesting element and a story اور ہمیں یا ہم جیسے معاشرے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کس قسم کے حالات ہیں اور کس قسم کی stories اور تکالیف ہیں جن سے گزر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہمیں تو وہ تصوری نہیں ہے شاید یہاں پہ فرحاد پاکستان کو اپنا دوسرا وطن مانتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی خواب یہاں پورے ہو سکتے ہیں پاکستان جو ہے نا ایک آرٹیس کو عزت قدر بہت دیتا ہے یہاں پر آرٹیسوں کا قدر بہت ہے پاکستان میں چاہے اس کنٹری میں ہو چاہے جس کنٹری میں ہو ایک بات یہی ہے کہ انڈرسی کا کوئی بورڈر نہیں ہوتے انڈرسی کے جو سینما کے اندر ہے اس پر بورڈر نہیں ہوتے یہ چاہے جس کنٹری میں کام کر سکتے ہو موسیقی موسیقی